اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل اکیس وی صدی میں ہم ہیں اور ازداری اس طرح سے پھیل رہی ہے امام کا نام اس طرح سے پھیل رہا ہے امام کا نام کیسے پھیل رہا ہے امام کا نام معرفت سے پھیل رہا ہے معرفت سے امام کا نام آگے بڑھ رہا ہے معرفت سے کیسے آگے بڑھ رہا ہے ذرا غور کریں جب ایران میں ریولوشن آیا تو کافی آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہ کیسی فرم ہے یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسا مذہب ہے جو ہر وقت روتا رہتا ہے جس کی ہماری دنیا ہماری قوم کو عجیب کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ ہم روتے بہت ہیں مگر ہم کیا کریں کہ ہم نے انہی آسووں کے ذریعے تاغود کو اپنے ملک سے نکالبار کیا اگر ان آسووں کی قیمت جاننی ہے تو آیت اللہ سیستانی سے جاننی ہے جن کے ایک حکم نے کہ اب ہر عراقی پر جہاد واجب کفائی ہے دائش کی کمر توڑنی ہے اگر ان آسووں کی قیمت جاننی ہے تو لبنان میں حزباللہ سے جاننی ہے ان آسووں کی قیمت ہے ان آسووں کی قیمت اگر آپ کو جاننی ہے تو پلسٹین سے جاننی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ہمارے نوجوان سر پر ہیٹ بینٹ بانتے ہیں لبیک یا حسین اور روتے ہیں آشورے کی دن پلسٹین پر بھی بہت ظلم ہو رہا ہے انہوں نے بھی لبنان سے کہا یہ جو تمہارے پاس حسین ہے یہ جو تمہارے پاس گریہ ہے یہ ہمیں بھی دو کیونکہ ہمیں بھی ظالم سے مقابلہ کرنا ہے تو اگر ان آسووں کی قیمت جاننی ہے تو پلسٹین سے جاننی ہے ان آسووں کی اگر قیمت جاننی ہے تو شہید تاسیم سلیوانی سے جاننی ہے کہ جو کربلا میں بھی موجود جو عراق میں بھی موجود تھے جو لبنان میں بھی موجود تھے جو پلسٹین بھی گئے اور کیوبا میں بھی نفاقوں مٹا کے آئے ان آسو کی قیمت بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے آسو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ازاداری ہمارے لیے یہ ازاداری ہے جو ہمارے لیے سب کچھ ہے اور ہاں یہ ہماری ازاداری کی وجہ ہی ہے کہ آج ایسے ماحول میں ایسے وقت میں کہ جہاں ساری دنیا میں بابا پھیلی ہے مگر ہماری قوم ہماری ملت آزا میں مشہول ہے میں آپ کو سج بتا دوں گی یہ ازاداری ہے کہ جو بڑی سی بڑی بابا کو دور کرتی ہے یہ ازاداری ہے کہ جو بڑی سی بڑی بابا کو دور کرتی ہے ماہو نے مجھے اکن دیا کہ آج وہی تاپک پڑھنا ہے جو میں نے پہلے پڑھا تھا کہ سن اکسٹھ ہجری میں بھی ایک بابا پھیلی تھی بلکل ایسی بابا تھی بلکہ اس سے بھی خطرناک بابا تھی وہ ایک ایسی بابا تھی جو صرف جسمانی یعنی فیزیکل ہی نقصان نہیں دیتی تھی بلکہ سپریچول یعنی روحانی بھی بہت نقصان دیتی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنی خطرناک بابا تھی وہ بابا اتنی خطرناک تھی کہ اگر کسی انسان کو کسی شخص کو یہ بابا ہو جائے تو وہ آخرت سے سودہ کر لیتا تھا دنیا کے لیے آخرت سودہ کر لیتا تھا آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی خطرناک بابا تھی کہ وہ آدمی اپنی آخر سے سودہ کر لے رہا ہے اچھا اگر بابا ہے کوئی بیماری ہے تو ضرور اس بیماری کے لیے کچھ نبوش سمٹمز رہتے ہیں تاکہ اس بیماری کو کہ جانا جائے اس بیماری کے اگر سمٹمز معلوم ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا آدمی جس میں سمٹمز نہیں دکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آکے بیٹھ جائے اور ہمارا دین خراب کر دے اس بابا کے لیے اس لیے اس کی ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے ہیں اس کی ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے اب جب ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اس بابا سے کیسے بچیں تو ہمارے پاس اس بابا سے بچنے کے پریکوشنز بھی آ جاتے ہیں کہ اس بابا سے بچا کیسے جائے ٹھیک ہے تو یہ جو بابا سال اکسط ہجری میں جو بابا پھیلی یہ بھی بہت ختمناک وبا تھی اس کے بھی سمٹمز تھے اس کی بھی ٹیسٹنگ تھی اور اس سے بچنے کے پریکوشنز بھی تھے اس کے جو سمٹمز تھے وہ بہت کومن سمٹمز تھے جو آسانی سے لوگوں میں دیکھ جاتے تھے باطل افر نفاق حسد جلن کینا اہلِ بیعت سے بیزاری حلالِ محمد کو حرام کرنا حرامِ محمد کو حلال کرنا یہ وبا جو سنیک سا ٹھیجری میں پھیلی اس کے کچھ کومن سمٹمز تھے اچھا اگر یہ کومن سمٹمز تھے تو زرہ ٹیسٹنگ پہ بھی بات کر لیں کہ پتا تو چلنا چاہیے کون آدمی کون بندہ کون شخص اس سنیک سچ ہجری والی بابا میں پوزیٹیف پایا جائے گا کون شخص نگیتیف پایا جائے گا تو اس کے لیے بھی ٹیسٹ ہے بہت چھوٹا ٹیسٹ ہے صرف تین سوال آپ کو تین سوال معلوم کر لیجئے غدیر کا واقعہ سن لیجئے یا سنا دیجئے اللہ 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 صلی اللہ قامت قامت محمد اس بابا سے بچنے کے غدیر کا واقعہ سن لیجئے یا سنا دیجئے حسین و منی و انا من الحسین کا مفروم جان لیجئے اس کا مطلب جان لیجئے اور آخری چیز آخری سوال جو اس ٹیسٹ کو کنفرم کر دیتا ہے بس آخری سوال علی اور علی علی کی تاریخ کر دیتا ہے واہ 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 آپ کو معلوم چل جائے گا کہ جو ٹیسٹ ہجری کی بابا ہے کون اس میں پاسٹیو ہے کون اس میں نگیٹیو ہے ہمیں معلوم چلا ہمیں پتا چلا رہا ہوں یہ بابا کیسے خیلی ہے ہمیں پتا چلا کہ اس بابا کے سیٹنس کیا ہیں ہمیں پتا چلا اس بابا سے بچنے کی ٹیسٹیں کیا ہے اچھا آپ اس بابا سے بچنے کی پریقوشنس بھی ضرور ہوں گے تو آپ کے اور ہمارے آپ کی رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ محمد 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 تو رسول کو تو سب کچھ معلوم ہے وہ گزرے ہوئے وقت سے بھی واقع ہیں آنے والے وقت سے بھی واقع ہیں اور چل رہے وقت یعنی حال سے بھی واقع ہیں تو رسول کو معلوم تھا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ایسی وبائیں اسلام میں ضرور پھیلیں گی کہ جو اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنا چاہیں گی جو اسلام کی بنیاد کو اسلام کے پلرز کو کھوکلا کرنا چاہیں گی رسول کو معلوم تھا اس لیے رسول نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ لاؤ مجھے ایک آغاز و قلم دے دو تاکہ جو ایسی وبائیں پھیلیں ان سے بچنے کے پریقوشنس میں تم کو لکھ کے دے دوں ان سے بچنے کی ویکسین میں تم کو بنا کر دے دوں واہ 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 ایک ایسی ڈیٹیلڈ پریقوشنس دے دوں جس سے تم اس ویلنے والی باباوں سے بچ سکو مگر جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ بابایں اسلام میں پھیلیں انہوں نے کاغذ و قلم دینے سے ان کا آخر ان نے کہا ہم آپ کو کاغذ و قلم نہیں دیں گے تو رسول نے کہا کوئی بات نہیں اگر کاغذ و قلم دے دیتے تو میں ڈیٹیلڈ لکھ کر دے دیتا سارے پریقوشنس لکھ کے دے دیتا ایک ڈیٹیلڈ اسکرچر دے دیتا تمہیں ویکسین کا لیکن اب چونکہ تم کاغذ و قلم نہیں دیتے ہو تو کوئی بات نہیں لو زبانی سن لو میں تمہارے بیٹ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا کلام یعنی قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اہلِ بیت کو چھوڑ کے رہا ہوں اب جب بھی جہاں بھی کبھی بھی کیسے بھی کوئی بھی بابا پھیلے تمہیں ان دو چیزوں کا سہارا لے لینا یہ تمہیں کبھی کسی بابا میں مقتلہ نہیں ہے تو یہ بیکوشنس رسول نے ہمیں بتایا ان سے بچنے پریقہ ہمیں بتایا ہمیں معلوم چلا کہ جو سن اکسٹھ ہجری کی بابا تھی یہ اگنا ہے فترناک بابا تھی اگر کسی شخص کو یہ بابا ہو جائے تو وہ آخرت سے سودا کرتا اس کے سمٹمز ہمیں پتا چلے اس کی ٹیسٹنگ ہمیں معلوم ہوئی اس کی ٹیسٹنگ پتا کرنے کے بعد ہمیں پری کورسنز پتا کریں جو رسول نے ہمیں بتائیں بس آخری سوال اور بہت امپورڈنٹ سوال